ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں شیطان کو دوست بنائے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم غفلت سے بچ جائیں گے شیطان کی دوستی سے ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے حج کے موقع پر اجتماعی طور پر امت اعلان کرتی ہے ہم شیطان کے خلاف اعلانیں جنگ کرتی ہیں جب کنکریاں پھینکی جاتی ہیں تو اجتماعی طور پر یہ اعلان ہوتا ہے ہم دنیا میں شیطانیت کو نہیں پھیلنے دیں گے حاج امت مسلمہ کی طرف سے شیطان کے خلاف اعلانیں جنگ ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے تو ہم بھی اسے اپنا شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہوتے ہیں اس لئے میں نے کہا آپ بھی ڈر تو نہیں رہے کہ ابھی تو مسجد میں باہر نکلیں گے تو کہیں شیطان کوئی وڈا ملائی نہ کر دیں ایسے طاقت کس کی زیادہ ہے مسلمان کی یا شیطان کی اگر مسلمان ارادہ کر لینا کہ میں نے شیطان کے جال میں نہیں پھنسنا تو شیطان تو راستہ بدل دیتا ہے ایسے ایسے حضور کے غلام آئے ہیں کہ شیطان ڈر کے راستہ بدل جاتا تھا تو طاقت ایمان کے اندر زیادہ ہے طاقت مسلمان کے اندر زیادہ ہے حاج اجتماعی طور پر اعلان ہے ہم دنیا میں شیطانیت نہیں پھیلنے دیں گے لیکن حیرت ہے کہ ہم نے اس کو بھی ایک رسم بنا دیا ہے کہ ہم حاج بھی کر رہے ہیں شیطانیت کو بھی پھیلارے ہیں حاج بھی کر رہے ہیں اور شیطانی نظام کا بھی حصہ ہے حاج بھی کر رہے ہیں اور سود کو بھی پروان چڑھا رہے ہیں حاج بھی کر رہے ہیں اور رشوت بھی لے رہے ہیں حاج تو اعلان ہے اس بات کا کہ ہم دنیا میں ایک ایسا معاشرہ قائم کریں گے جس میں اللہ کی حکمرانی ہوگی اللہ کے رسول کی حکمرانی ہوگی جس میں اخلاقِ حسنہ کا بول بالا ہوگا جس میں انسانیت کے حقوق ادا کیے جائیں گے جس میں شیطانیت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی تو حاج کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیطانیت سے بچائیں گے